اسلام علیکم میں ہوں صحیحیت ساجید اسینشا اور آپ دیکھ رہے ہیں بیٹی کے سٹوریز بیریہ ٹاؤن کراچی سے ایک اور نئی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو چلتے ہیں بغیر کسی انتظار کے آج کی ویڈیو کی طرف اور آج کی ویڈیو میں آپ بہت کچھ انفرمیٹیو جان پائیں گے بہت ایزادہ سپیشل ویڈیو ہونے والی ہے تو سب سے پہلے ان لوگوں سے درخواست کرنا چاہوں کا جو لوگ چینل پر نئے ہیں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بھا وقت پہنچ سکے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف چلیں چلیں بھائی جانا ہے یا نہیں جانا ہے آپ نے یہاں پہ لیٹ کر رہے ہیں ہم تو کب سے ریڈی کھڑے ہیں ریڈی کھڑے ہیں چلیں کہاں جاناں چلیں جنہیو کی طرف دو تین میٹنگ سے سر جو ہمارا آج کا ویلوگ ہے جو ہماری آج کی سٹوری ہے جو آج کی ہماری تہل کا خیز سٹوری ہے اس کی طرف نہیں چاہیے جی تو اس وقت ہم موجود ہیں بیریہ ٹاؤن کراچی کے ایسے پریسنٹ میں جو آپ دیکھ کے سمجھ گئے ہوں گے علی بلوگ اس کا نام ہے اور آج کل اس کے بارے میں ساکب ساکب یار کیا سیچویشن ہے علی بلوگ میں اس وقت ہم موجود ہیں علی بلوگ میں اور علی بلوگ کی سیچویشن کی اگر ہم بات کر لیں تو کیا سیچویشن ہے کیا ریٹس میں یہاں پہ بھی کمی آ چکی ہے اور یقیناً کمی آ چکی ہوگی تو ابھی منیمم پرائز ہی بات کر لیتے ہیں یار کیا پرائز ہے کس بریکٹ میں یہاں پہ پلوٹ مل جاتا ہے اس ٹائم پہ کیا سمجھتے ہیں آپ جی بسم اللہ رحمان الرحمن الرحیم ساج بھائی فریعت سے ہیں ٹک ٹک ہے چیل بلکل اگر پلوٹ کی اگر ہم بات کریں تو دیکھیں علی بلوگ میں دو گرد اگریز ہیں ڈائی سو گز نورملی جیسے زیادہ تر بات ہوتی ہے ایک سو پچیس گز کی بات ہوتی ہے اور سر پوائنٹ بھائی میں سوا سو گز کی بات کر رہا ہوں لیکن بتانا بتانا ضرور ہی ہے کہ علی بلوگ میں پتا ہے سب لوگوں کو پتا ہے ڈائی سو گز کی بھی ہیں نہیں پتانا ساج بھائی اوکے 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 تو یہاں پہ پلوٹ کے جو ریٹ کیا کا ڈسکرشن ہم کریں کوئی پانچ سے دس لاکھ روپے اور ہو سکتا ہے بارہ لاکھ روپے بھی ڈیپینڈن لوکیشن پلوٹ پہ نیچے آئے ہیں آئے ہیں کافیت تک نیچے آئے ہیں اگر آپ دیکھیں 85 لاکھ روپے والا پلوٹ آج 65 لاکھ روپے کا نہیں بکرا اس ٹائم پہ اگر آپ مارکٹ کو دیکھتے ہیں اچھا پلوٹ لینے کے لیے آپ جاتے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ کو تقیبن 65-66 لاکھ روپے میں اچھا پلوٹ مل جاتا ہے یا اور اچھا پلوٹ لینے کے لیے جائیں تو آپ کو 70 لاکھ روپے میں مل جاتا ہے لیکن آپ اگر پلوٹ کی بات کریں تو 60 لاکھ روپے میں بھی آپ کو پلوٹ مل جائے گا علی بلوک میں کنسٹرکشن کی بات کرتے ہیں یار ساکیب جو میں آج دیکھیں یہ ساری لوکیشنز ہیں علی بلوک کی ہم پہلے بھی آپ سے ڈسکس کر چکے ہیں یہاں پہ رہائش آپ کے سامنے ہے یہاں کی مسجد ٹھیک ہے بلکل ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی آپ نے دیکھا یہاں پہ مسجد بلکل ریڈی ہے مسجد کی ہم بات کر لیتے ہیں پارک سے یہاں پہ وہ ریڈی ہیں جیسے ایک اور پارک ہے بٹر فلائی پارک کے نام سے ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار بیریہ ڈاؤن کراچی کے ریٹس نیچے آ چکے ہیں تو لہٰذا اگر آپ کو ہی گھر بنانے کے لیے بھی جاتا ہے اس ٹائم پہ تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار ریٹ تو نیچے آگے ہیں گھر بھی سستہ بنے گا نہیں بلکل ایسا یہ ریسنٹلی ہمارے ساتھ ہوا بھی ایسا اور ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے پہلے بھی یہ سوال ہوگی ریٹس تو گھرہ کافی نیچے آگے ہیں بھارڈ تو گھرہ تو آپ ہاتھ بتائیں کنسٹرکشن بھی سستی ہوگی ہوگی میں کلیر کرتا ہوں آپ اس چیز کا مائنڈ نہیں کریے میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں کلیر اس لیے کروں گا کہ میں ایڈز دیکھ رہا ہوتا ہوں بہت ساری جگہوں پہ ایڈز چل رہے ہوتے ہیں جیسے سوا سوگز کی ہم بات کریں تو یار پینسٹ لاکھ روپے میں ہوں پینسٹ لاکھ روپے میں ہم آپ کو گھر بنا کے دے رہے ہیں اور لوگ جا رہے ہیں اس کے بعد ہوتا کیا ہے اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ آپ کا 컨ٹریکٹ ہو جاتا ہے وہ ایک تو نہیں ہوتا بہت سارے کانٹریکٹ ہوتے ہیں پینسٹ لاکھ روپے میں کیا ستر لاکھ کیا پیچسٹر لاکھ روپے میں کوئی بولتا ہے تو وہ غلط بولتا ہے کیا کہتے ہیں سر بہت سارے اچھا کام کرنے والے لوگ میں اپنی پریویس ویڈیوز میں بھی یہ بات کر چکا ہوں وہ لوگ تو اس ٹائم پہ 90 لاکھ روپے میں بھی لینا بسند ہی نہیں کرتے ہیں سر وہ کہتے ہیں ہم نہیں خامخا کا سر کا درد ہے ریٹ اوپر جا رہے ہیں آپ کے سامنے ہر چیز دن بہ دن مہنگی ہوتی جا رہی ہے کافی لوگوں نے ایک سو پچیس گز کا بلا بنا نہیں چھوڑ دی بلکل چھوڑ دی ہے اچھا ساکر ایک چیز میں کلیر کرنا چاہوں گا بہت سارے لوگ ابھی بات کر رہے ہیں کہ انویسمنٹ یہ ٹائم ہے بھی ہے یا نہیں انویسمنٹ کرنے کا دیکھیں دو چیزیں آپ نے ایک چیز کو سمجھنا ہے کہ آپ مثال کے طور پر کہیں بھی اس ٹائم پہ انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ چیز دیکھنی ضروری ہے کہ آپ لانگ ٹرم انویسمنٹ پہ جاتے ہیں اچھا پروفٹ مارجن کی ہم بات کر لیتے ہیں دیکھیں اگر آپ اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ مسلسل ریٹس میں اتار چڑھاؤ آتا رہے چڑھاؤ تو خیر بالکل بھی نہیں آرہا ریٹس نیچے جاتے ہوئے نظر آرہے ہیں تو ایک چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے آپ چلتی بھی بازار میں بہت تیز ٹائم کے اوپر جب آپ پرچیزنگ کرتے ہیں ساگب جب اس ٹائم پہ پرچیزنگ ہوتی ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے اس ٹائم پہ رسک آپ کا بہت کم ہوتا ہے اگر آپ نے پروفٹ مارجن اچھا نکالنا ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کچھ ٹائم تک ہولڈ کر کے ہم ایک اچھا پروفٹ مارجن گین کر لیں تو اس چیز کے لیے آپ کو ایسے ٹائم پہ انویسمنٹ کرنی پڑے گی جب آپ کو یہ نظر آ رہا ہو کہ مارکٹ میں بائنگ بلکل بھی نہیں ہے بائنگ جب نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کو کم از کم ریٹ میں ایک چیز مل جاتی ہے اور آپ اس کو پرچیز کر لیتے ہیں یا تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے اس میں گھر بنانا ہے گھر بنا کے اس کی اوپر بھی بہت اچھی فیزیبلیٹی بنتی ہے سوا سو گز کا جب آپ اور ریڈی ٹو موو پروپٹی کی جو اس ٹائم پہ مانگ ہے وہ آپ کے سامنے اس ٹائم پہ اگر بیریار ٹاؤن میں اگر کوئی چیز چل رہی ہے تو وہ ریڈی ٹو موو پروپٹیز ہیں جہاں پہ بہت کام ہو رہا ہے تو جب آپ اس ٹائم پہ پروپٹی پرچیز کرتے ہیں ہیں پروپٹ پرچیز کرتے ہیں یا اس کو کچھ ٹائم کیلئے پھر ہولڈ کرتے ہیں تو اس میں آپ کا پروفٹ مارجن بڑھ جاتا ہے رسک بھی بڑھ جاتا ہے اور پروفٹ مارجن بھی بڑھ جاتا ہے اگر آپ رسک نہیں لیں گے آپ چاہتے ہیں کہ میں نے رسک نہیں لینا تو پھر تو آپ وہ تیز ٹائم پہ ہی آتے ہیں اور آپ پروپٹی پرچیز کرتے ہیں رسک بہت کم ہوتا ہے اور چھوٹا سا آپ پروپٹ مارجن اس میں اپنا گین کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اور آپ باہر نکل جاتے ہیں ابھی کیا کام ہو رہے ہیں ابھی کون لوگ کر رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اس بات کا میں آپ کا جواب دینا چاہوں گا جواب نے بولا کہ بائنگ ٹائم ہے یا نہیں ہے بیسکلی آپ کوئی بھی انویسمنٹ کریں چاہے وہ پروپٹی میں ہو یا کسی بھی چیز میں ہو آپ شیئرز ہو کر رہا ہوں تو ٹیکنیکل اینیلیسیز دیکھنی چاہیے کہ اس کی ٹیکنیکل اینیلیسیز بیسکلی کیا چیز ہے ٹیک ہے بائنگ ہمیشہ جب ریٹ کسی چیز کا گرتا ہے تو اسی وقت بائنگ ہوتی ہے پھر پتہ ہوتا ہے نورمالی اگر آپ شیئرز میں بھی دیکھیں جب بائنگ ٹائم جب ہوتا ہے جب شیئرز کے ریٹ گرتا ہے نیچے تو آپ وہاں پہ ایک بائنگ ٹائم ہوتا ہے وہاں پہ آپ شیئرز پرچیز کرتے ہیں تو اسی طرح پروپرٹی کا بھی ہے ہمارا کہ جب ریٹ گرتے ہیں تو اس وقت آپ جو ہے بیسکلی پرچیزنگ کرتے ہیں تو پھر آٹومیٹکلی ٹیکنیکلی بات ہے کہ ریٹز دوبارہ اپنے اس وہاں تک جائیں گے دوبارہ اس کو جو اپنگ دوبارہ چھوکے گزریں گے بلکل اوپر جو ڈاؤن جائے گا وہ پھر اب بھی جائے گا بلکل ایسا ہی ہے اچھا علی بلوگ میں علی بلوگ میں علی بلوگ کو ہم ہمیشہ جو ہے وہ تین اصو میں ڈیوائٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو وہ جگہ ہے جو بلکل ہائٹ پہ آتی ہے اس کے بعد ایک جگہ وہ آتی ہے جو کہ پم فیول سٹیشن کے بلکل سامنے والی ہے اور ایک بلکل ڈپریشن والی ہے آپ نے کس طرف جانا ہے یہ ڈپینڈ آپ پہ کرتا ہے دیکھیں اگر آپ تو یہ سوچ کے اگر آپ یہ سوچ کے بہت سارے کلائنٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نا ہائٹ والی لوکیشن پہ بلکلہ لے کے دیں آپ ٹھیک ہے آپ تو بہت جلدی میں وہاں پہ جو کم پیسوں والی جگہ ہے وہاں پہ آپ اپنے لئے پلوٹ پرچیز کرتے ہیں لیکن جب آپ گھر بناتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ کہاں جلدی آپ کا گھر بگ جائے گا جو بلکلہ آپ بنائیں یہ ساری کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں ہائٹ پر پلوٹ چاہیے کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈپریشن بھی چلے گا ہمارے پاس اوپر ویو ہونا چاہیے اس طرح دیکھیں سیٹ اف مائنڈ ہوتا ہے کہ کس چیز کو کتنا زیادہ پریفر کرتا ہے چلیں یہ ساکر بھائی ساکر بھائی علی بلوک سے ہم نے مزید کنٹینیو کرنا ہے ہمیں تھوڑا جلدی میں کنٹینیو کرتے ہیں کیونکہ علی بلوک کے حوالے سے ابھی اس ٹائم پر بہت سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں مارکٹ میں بہت باتیں ہو رہی ہیں تو اس کو کنٹینیو کرتے ہیں بھائی ساکر بھائی کی مہربانی ہے ساکر بھائی کو ہم نے بھیجا وزیٹ کے اوپر اور ساکر بھائی پتہ نہیں کہاں گم ہو گئے ہیں کہیں شاید یا نمبر نہیں لگ رہا ان کو میں ڈونڈ رہا ہوں مل گئے بھائی ساکر بھائی یہ سامنے گاڑی میں کلائنٹ کے ساتھ گھوم رہے ہیں نمبر ان کا لگنی رہا تھا ان کی مہربانی ہے سر آجائیں پلیس آجائیں آجائیں آج کا وزیٹ کافی لمبا ہو چکا ہے اور ابھی بھی سٹل ہم لوگ ڈرائیو کر رہے ہیں 500 سکوائر یارڈز کا فلوٹ ہے ہم نے کلائنٹ کو دکھانا ہے یہ ساکر پیشے والی گاڑی میں کلائنٹ کے ساتھ ہیں ہم جا رہے ہیں یہاں ہلس سے تو تقریباً ہم لوگ نکل چکے ہیں گولف جا رہے ہیں وہاں جا کے مزید دیکھتے ہیں کہ کلائنٹ کو کیا چیز پسند آتی ہے خیر آج کی ویڈیو سے اجازت چاہوں گے کسی بھی قسم کی کیوری کے لیے آپ نیچے دیا گیا نمبرز پر اراتہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ نیت ویڈیو ملاقات ہوئی